تو اچھا یہ امام اس طرح کے امام ہیں سارے آئیمہ ہی ہمارے جو ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود ہماری شفاعت پر آمادہ ہیں اور یہ کبھی دھتکارتے نہیں ہیں آپ کو کتنا ان کا خیال رکھنا چاہیے کتاب جو ہے عوالی اور لیالی اس کی پہلی جلد میں ہے کہ ایک دشمن اہلِ بیت ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت پر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ کا کوئی چاہنے والا آپ کا کوئی ماننے والا اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا اچھا دیکھیں اس طرح سے امام کو ایک لحاظ سے کہ آپ اپنے شیعوں کے جو جتنا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کا چاہنے والا اور ماننے والا اگر گناہ گار ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا امام نے فرمایا کہ پروردگارِ عالم اس کو بیماری میں مقتلع کر دے گا تو جتنی وہ بیماری میں تکلیف اٹھائے گا وہ سب اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اور انجام بخیر ہو جائے گا اچھا اس نے کہا کہ اچھا دیکھئے ایک تو ہم لوگ بیماریوں سے کتنا گھبر آتے ہیں اور خیر بیماریوں سے ہر انسان گھبر آتا ہے اس کے بچنے کی دعا بھی کرتا ہے اس کا علاج بھی کرتا ہے لیکن بہرحال جتنے عرصے بیمار رہتا ہے مسلسل گناہ جڑتے ہیں مسلسل اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ تمام نیک عامال جو وہ صحت مندی کے عالم میں کیا کرتا تھا وہ اس بیماری کے عالم میں نہ کرنے کے باوجود اس کے نام عامال میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں کتنا بیماری کے خود اپنے فضائل تو اس نے کہا کہ اچھا گھر آپ کا وہ چاہنے والا اگر جو آپ کا شیعہ ہے وہ اگر بیمار بھی نہ پڑے پھر کیا ہوگا تو امام نے فرمایا ایک تو پھر پروردگار عالم اس کو ایک برا پڑوسی دے گا جو اس کو تکلیف پہنچائے گا اور وہ تکلیف کو برداشت کرے گا اور اس کے گناہوں کا کفار آگا اور انجام پھر بخیر ہو جائے گا اچھا اب وہ دشمن اہل بیت کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقہ سے میں امام کو اشیوں کی اس لحاظ سے مضمت کے اوپر لے کر جاؤں دیکھیں میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ وہ ہر صورت میں آپ کی شفاق پر آمادہ اس نے کہا اچھا بلفرز کر ان کے پاس اس کے کا کوئی برا پڑوسی بھی نہیں تو امام نے فرمایا پھر اس کو پروردگیارِ عالم کوئی برا دوست دے گا جو اس کو تکلیف پہنچائے گا اور اس کو تکلیف پہنچائے گا جو بھی اس کو تکلیف پہنچے گی وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اس نے کہا اچھا اگر کوئی برا دوست بھی نہیں ہے پھر اس کا کیا ہوگا امام نے فرمایا پھر اس کو کوئی برا ہمسر ملے گا مثلا کوئی عورت ہے تو برا شوہر ملے گا شوہر ہے تو بری بیوی ملے گی اس کو جو اس کو تکلیف پہنچائے گی پھر ان تکالیف کو برداشت کرے گی اور اس کے گناہ کا کفارہ ہوگا اور اس طرح سے انجام بخیر ہو جائے گا کہا کہ اچھا مولا اگر یہ بتائیے کہ اگر اس کو کوئی بری برا شوہر یعنی برا شوہر یا بری بیوی اسے ہو ملے گی تو اگر یہ دونوں بھی اگر نہ ملے اس کو تو پھر کیا ہوگا تو کہا کہ پروردگار عالم اس صورت میں اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے گا اور اس کا انجام پھر بخیر ہو جائے گا اچھا اب وہ اس نے سمجھ میں نہیں آرہا اس کے کہ میں کیسے آخر امام کو ایک لحاظ سے پھساؤں اپنے جملوں کے اندر کہا کہ اچھا بلفرد اس کو اگر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو مرنے سے پہلے تو پھر کیا ہوگا آپ کے شیعوں کا تو امام نے فرمایا تیری آنکھوں پر خاک اس کے باوجود بھی ہم اس کی شفاعت کریں گے